موسیقی معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کیا فیصلہ ذاتی مفادات سے بالتر ہو کر کیے بیرو نے ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا خادر سراو کو شناخت و نجی اسپتالوں کی بھاری فیز کا نوٹس لیا وانی کی کمی اور بڑھتی ہوئی آبادی جیسے سنگین مسائل بھی اٹھائے سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس میاں ساکر نسار کا فل کوٹ ریفرنس سے الودائی خطاب کہا ججز کو ڈر اور خوف سے بالتر ہونا چاہیے ساتھی ججز نے گلے لگا کر رخصت کیا از خود نوٹس کا استعمال صرف وہاں کروں گا جہاں کوئی دوسرا حل نہ ہو عدالتوں میں زیر التوہ انیس لاکھ مقدمات کا قرض اتاروں گا نامزد چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے اپنی ترجیحات بتا دی فل کوٹ ریفرنس سے خطاب میں جسٹس ساکر نسار کو زبردست خراج تحسین کہا انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی خدمات یاد رکھی جائیں گی جسٹس خوصہ کل چھبیس میں چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے یہ جڈیشری آپ کا بابا ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نہیں کیا دکھالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے بابی رحمتے کا کردار وہ ہے جو ایک معاشرہ جو منصف کا کردار ہے جو بڑے کا کردار جس کے پاس لوگ جاتے جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں چیف جسٹس کے سات سو سہتالیس روزہ دور میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے نواز شریف جانگیر ترین نیال حاشمی دلال اور دانیال نہ اہل ٹھہرے سکولز کی فیز کم اور موبائل کارڈز پر ٹیکس کا خاتمہ دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم بھی دیا منول وارٹر کمپنیوں کو لگام ڈالی شہمین پی ٹی وی علاولہ کاسمی کی تغرری کال ادم قرار پائی جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور ان کے ساتھیوں کی خلاف پینڈورا باکس بھی کھل چکا جسٹس ساکر نصار نے چھٹی کے دن بھی کوئی چھٹی نہ کی سن لے پورا پاکستان کہ عمران پانچ سال نہیں نکالے گا اتنا دیبار سے مت لگاؤ یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی تو تمہیں ایکسیڈنٹل سیلیکٹف پرائی منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو سائی عمران خان پانچ سال حکومت نہیں چلا پائیں گے آصف زرداری نے پیش گوئی کر دی بدین میں جیالوں سے خطاب میں کہا حادثاتی طور پر وزیراعظم بن گئے تو سیکھ بھی لیں دیبار سے لگایا تو عوام کو نہیں روک سکیں گے ہر چیز مہنگی کر دی غریب ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہا ہے کارکن بلکل خوف زدہ نہ ہو ان سے بھی نمٹ لیں گے عدالتی فیصلہ سراکھوں پر وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر بلاول بھٹو اور وزیراعظم مراد علی شاہ کے نام ای سیل سے نکالنے کی منظوری دے دی کوشوارے جمع نہ کرانے پر فواد چودری شریعہ راپریری علی زیدی اور آمیر کیانی سمیت آٹھ وزرائے لاکھ میں شرطت نہ کر سکے بلاول اور مراد علی شاہ کے نام ای سیل سے نکالنے میں تحقیقات سے نہیں جی آئی ٹی رپورٹ میں کک بیکس کرپشن اور منی لانڈرنگ کی نشاندہی کی گئی نیپ کے سولہ ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں وزیر آزم کے ترجمان اور معاون خصوصی کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت کے فیصلے کو بھی غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے بعض اراکین اسیملی ای سیل سے اتنے خوف زدہ کیوں وہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند کیوں ہیں وزیر آزم کا ٹوئیٹ لکھا پاکستان سے محبت کرنے کے دعویدار سیاستدانوں کے لئے کرنے کے بہت کام ہیں مگر یہ لوگ بیرون ملک دور پر جانے کے لئے بے سبرے رہتے ہیں وزیر آزم صاحب نے ٹوئیٹ بھی کیا اچھا ہوتا اگر وزیر آزم صاحب ہاؤس میں موجود ہوتا اور یہاں بات کرتے مو پہ بات کرتے تاکہ میں مو پہ جواب دے سکتا وزیر آزم نے ٹوئیٹ پر بیان دیا اسیملی میں آتے تو جواب دیتے بلاول بھوٹو زرداری کہتے ہیں چیف جسٹس نے جی آئیٹی والوں سے پوچھا کس کے کہنے پر بلاول اور مرادل شاہ کے نام نیسیل میں ڈالے گئے کوئی جواب ہی نہیں دیتا اٹھارمی ترمیم کی حمارت میں بولے صوبوں کے حقوق کسی کو نہیں چھیننے دیں گے پہلے یوسف رضا گلانی کو نکال دیا پھر نواز شریف کو نکال دیا یہ کوئی طریقہ خوزر آزم کو نکالنے کا ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کو اس طرح نکالا جائیں ہاں ہم آپ سے لڑیں اور ووٹ کے ذریعے جائیں تو جائیں یا کہا گیا زرداری صاحب کے خلاف باتیں غلط بات کی گئی تھی گسیٹنے والی بات نہیں کرنی چاہیے نہیں چاہتے کہ عمران خان کو یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کی طرح نکال دیا جائے اپوزیشن انتہات سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جاموری نظام کو فائدہ ہوگا لگی رہنمہ سعاد رفیق کا قوم اسمبلی میں خطاب بولے حکومت سنجید کی اختیار کرے اعتراف کیا کہ زرداری کو گسیٹنے والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جیلی آترا کے فوائد بھی گنوا دیئے سوتا بھی ہوں کھانا بھی ٹائم پہ کھاتا ہوں نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا تو میں شکر گزار ہوں ان اناثر کا جن کی میربانی سے میں اور میرا بھائی جیل میں ہے شہباز شریف نے جس شخص کو لارکانہ کوئٹا اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے کا اعلان کیا تھا آج اسی سے گلے مل رہی ہیں اپوزیشن عوامی مسائل پر اکٹھی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی وزیر مواصلات مراد سعید کا جوابی بار کہا ای سی ایل سے مطالق وزیراعظم کا ٹویٹ بیک گراؤنڈ ہے نواز حریف جلد عوام میں واپسی کے لئے پر امید اہل خانہ علی کی رہنماوں سے ملاقات میں بولے یہ وقت بھی گزر جائے گا حکومت پھر بھی تنقید تحت رقی کے دعوے داروں نے کسانوں کو تباہ کر دیا عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن حکومت صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے اسکول فیسوں میں بیس فیصد کمی کا اطلاق پانچ ہزار سے زائد فیس لینے والے تمام اسکولز پر ہوگا سپریم پورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا والدین کو تزہیق آمیز خطوط لکھنے والے اسکولز کو نوٹسز جاری زائد فیس جمع کرانے والے والدین کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اسکول اسادزہ کی تنخواہیں بھی کم نہیں کر سکیں گے بچوں کے لئے سکولرشپس اور دیگر سہولیات پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا کشمیر پر رائے شماری تک گلگت بلتستان کے عوام کو بنیادی آئینی حقوق فراہم کیے جائیں جی بی کی عدالتیں آئینے پاکستان کے تابع ہوں گی چیف دست ساکر بن سار نے جاتے جاتے ایک اور بڑا فیصلہ سنا دیا ایٹینی جنرل بولے بے مثال فیصلے پر عدالت کے مشہور ہیں جی بی کے وکلا اور عوام کبھی چیز جسٹس سے اظہار تشکر خطے میں امن و استحقام کے لئے کوششیں جاری رکھیں گے افغانستان میں امن پاکستان کے لئے بھی اہم ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی افغانستان کے لئے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات سے ملاقات میں گفتگو امریکی وفد کی افغانستان میں قیام امن کے لئے پاکستان کی کابشوں کی تعریف باگ فوج کے خلاف بات کرنے والے ملک دشمن ہیں بیٹے کے نام پر فن جمع کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی مقدول لقیباللہ محسود کے والد کا اعلان کہا وزیراعظم چیف جنرل اور آرمی چیف اپنے وعدے ضرور پورے کریں گے کیس سے فائدہ اٹھانے والے مفاد پرستوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے رنگ کا کنگ محمد علی کلے کا یوم پیدائش بیس سالہ کریر میں چھپن مقابلے جیتے سینتیس نوک آؤٹ کیے عظیم باکسر کو خراج تحسین امریکہ کے کینٹر کی ائرپورٹ کو محمد علی سے منصوب کر دیا گیا اور مظفر گڑھ میں سٹراؤبری نے موسم بہار کی نمیت سنا دی دریا چناب کے اطراف کھٹی میٹی اور غزائیت سے بلکو سٹراؤبری پک کر دیار پانی کی قلت کے باعث پیداوار متاثر موسیقی